السلام علیکم فرنس میں ہوں محمد زشان شانی اور آپ دیکھ رہے ہیں علشریف آٹو کیئر ای ایف آئی الیکٹریشن اینڈ کارسی دوستو آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے آج کی ویڈیو میں نے بہت ہی محنت کے ساتھ بھی بنائی ہے یہ ویڈیو ہونڈا ریبون کے اوپر ہے ہونڈا ریبون کی پرابلم کیا تھی کہ یہ چیک لائٹ جو ہے وہ سیکیورٹی کی لائٹ آ جاتی تھی چیک لائٹ تو آتی تھی پر سیکیورٹی کی لائٹ آتی تھی اور گاڑی سٹارڈ نہیں تھی ہوتی تو اس کو سٹارڈ کرنے کا کیا طریقہ ہے بہت سارے دوست اس بارے میں پریشان ہے کہ اس کی شاید پروگرامنگ کا مسئلہ بن گیا ہے تو اگر آپ اس کو آسانی سے حال کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ میں بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کس طرح کی لگی اس کے علاوہ اگر آپ کو میرا وارس اپ نمبر چاہیے تو سکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں میرا وارس اپ نمبر اسی نمبر پر ہے اگر آپ کا میرا کال پر رابطہ نہیں ہو سکتا تو آپ مجھے وارس اپ پر میسیج کریں میں انشاءاللہ آپ کے ایس ایم ایس کا جواب لازمی دوں گا اگر آپ کے ساتھ گاڑی ہے کوئی گاڑی میں مسئلہ ہے کوئی پرابلم ہے تو آپ مجھے وارس اپ پر رابطہ کر کے بتا سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ بھی حال کروں گا جہاں تک مجھے اس بارے میں علم ہے میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو دوستو آج کا ٹوپک ہے کہ جو ریبون ہے اس کے اندر جو سیکیورٹی کی لائٹ آتی ہے وہ جو کہ کی پروگرامنگ جسے ہم کہتے ہیں سیکیورٹی کی لائٹ جو آ رہی ہے کی پروگرامنگ کی اس کو آسانی سے کس طرح عمل کر سکتے ہیں آسانی سے ایک چھوٹا سا ٹوٹک ہے تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے میں آج کی ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ اس بارے میں گائٹ کروں گا یہ جو او بی ڈی ڈوائز میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہمارے آج بہت کام آنے والی ہے اس کا آج ہم استعمال کریں گے بہت سارے دوست اس کو ڈیگنوز کے لئے استعمال کرتے ہیں گاڑی کو چیک کرنے کے لئے پر آج ہم اس ایک ایسا فالڈ کلیر کریں گے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ابھی جس کی بات کر رہے ہیں اس او بی ڈی کے ذریعے میں یہ فالڈ بھی آج کلیر کروں گا او بی ڈی اس کی جگہ پہ یہ جو ڈیوائز ہے یہ کوئی بھی آپ اس کی جگہ پہ لگا سکتے ہو وہ دو تین قسم کی ہوتی ہیں جو بھی آپ لگا سکتے ہو پر سستی سے سستی لگائیں تاکہ آپ کو زیادہ مہنگی لگا کے آپ کا نقصان نہ ہو یہ آپ نے فکس لگا دینی ہے یہ ڈیوائز آپ نے فکس گاڑی کے اندر جب لگا دینی ہے تو آپ کا مسئلہ بھی ہلد ہو جائے گا گاڑی بھی اسی طرح سٹارٹ ہو جائے گی کوئی مسئلہ کوئی پرابلم نہیں آئے گی تو ابھی آپ کو میں جو بتانے جا رہا ہوں آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں ٹائٹل اس طرح نمبہ ہوتا جا رہا ہے تو گاڑی ریبون دیازہ تر ہونڈا ریبون کے اندر آتی ہے یہ پرابلم اس کی سیکیورٹی کی لائٹ بلنگ کرنے لگتی ہے ہمارے ذہن میں فٹ آ جاتا ہے ذہن میں دماغ میں اسی وقت آ جاتا ہے کہ یار اس کی سیکیورٹی کے مسئلہ بن گیا تو آیا کہ اس کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے کہ نہیں اس کی سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہوتا دیازہ تر اس کے فیوز بوکس میں پرابلم آتی ہے یا تو آپ کو فیوز بوکس چینج کرنا پڑے گا اگر آپ فیوز بوکس چینج نہیں کریں گے تو آپ یہ او بڈی کا یوز کریں گے جو میں نے آپ کو ابھی دکھائی یہ او بڈی کس طرح یوز کریں گے یہ ویڈیو کو آہر تک دیکھیں اور کئی دوست ویڈیو کو آہر تک نہیں دیکھتے اور وہ کومنٹ میں بتاتے ہیں کہ یار ہم اس بارے میں سمجھ نہیں آئی آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھو بھائی انشاءاللہ انشاءاللہ میں آپ کے لئے جو ویڈیو بناتا ہوں یہ بہت مشکل سے ٹائم میں نکال کے بناتا ہوں تو دیکھیں مجھے چینل سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے یہ آپ بھائیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے اور ما شاءاللہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ میں جب سے آپ کو بتانا اس بارے میں بتا رہا ہوں تو اللہ پاک میرے علم میں اور زیادہ اضافہ کر رہا ہے میں علم کو پھیلا رہا ہوں تو اللہ پاک اسی طرح میرے علم کو پھیلاتے رہے آپ دعا کریں اللہ پاک میرے علم کو اسی طرح پھیلائے اور مجھے زیادہ سے زیادہ دوستوں کی مدد کرنے کی توفیق اطاف فرمائے تو دوستو استادوں کی حدمت کریں استادوں کی حدمت کریں گے تو آپ اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں تو چلتے ہیں میں آپ کو آج کی ویڈیو بھی دکھاتا ہوں ٹی بون کا آج کی ویڈیو میں بی سی ایم جو اس کا فیوز بوکس ہے ہم نے وہ بھی دیکھ کھولا ہے اور اس کے علاوہ او بڑی کا یوز بھی کریں گے اور گاڑی کو سٹارٹ کر کے اوکے بھی کریں گے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف بون ہے پرابلم میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ اس میں پرابلم کیا ہے ابھی اس کی پرابلم سالف کرنی ہم نے پرابلم سالف کرنے کا کیا طریقہ ہے ابھی ہم اس فیوز بوکس کو کھولیں گے آج ہم کریں گے بی سی ایم ریپیر اس کو فیوز بوکس کو کریں گے یہ فیوز بوکس جو ہے وہ چیک لائٹ جو ہے نا وہ بلنک کر رہا ہے سیکیورٹی جو ہے وہ آرہی ہے اس کی یہ سٹارٹ نہیں ہونے دے رہا گاڑی کو تو آج اس کا ایک آسان طریقہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ اگر ریبون کے اندر یہ پرابلم آئے تو اس کو کس طرح سالف کریں گے اس کو سب سے پہلے تو کھولیں گے اس کے لاک کھولیں گے سب سے پہلے پرابلم کیا ہے اس کے اندر جو میں نے آپ کو بتائی پرابلم یہی ہے اب اس کی پرابلم سالف کریں گے اس کو چیک کرنا ہے چیک کس طرح کریں گے جیسا کہ ہم یسیو کو چیک کرتے ہیں اس کو بھی چیک کرنے کا یہی طریقہ ہے کسی بھی گاڑی کا یسیو یا اسی ایم ہو اس کو رپیر کرنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے چاہے وہ بھی اسی ایم ہو چاہے اسی ایم ہو چاہے اسی ایم ہو تو اس گاڑی کے اندر جو پرابلم ہے گاڑی سٹارٹ بھی نہیں ہے اور نمبر دو سب سے پہلے اس میں پرابلم آئی تھی کہ گاڑی جو ہے نا وہ بند ہو گئی تھی تو ڈیریکٹ وائر لگا کے سٹارٹ کی گاڑی تو اس کے بعد یہ پرابلم آ گئی تو ابھی اس کا حل کریں گے ہم اسی ایم بیپیر کرنے کا آسان طریقہ اسی ایم ہو چاہے ہیں اسی ایم ہو چاہے ہیں اسی ایم ہو چاہے ہیں موسیقی 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 پیارے دوستو آج کی ویڈیو مکمل ہوئی مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کریں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات